جاگو 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 صبح ہو گئی جلدی سے چائے پیلے چائے تھنڈی ہو گئی گرمارنگ اسلام علیکم گرمہ گرم چائے پیجئے اور میرے ساتھ صبح صبح کا آغاز کیجئے جی ہاں اس وقت صبح کا ٹائم ہے جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں سب کو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ہکفلی سب ٹھیک تھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے ہنستے مسکراتے ہوں گے میری دعا ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں اور ہنستے مسکراتے رہیں خوشیاں اور کامیابیاں آپ کا اور میرا ہم سب کا مقدر ہوں آمین سما آمین اللہ تعالی مجھے میری فیملی کو اور میرے والوشرز کو ہر بری اور بد نظروں سے بچا کے رکھیں اور ہمارے رزق میں کھانوں میں بہت درکتیں آمین سما آمین یہ جی صبح صبح وقت میں اپنے لئے ناشتہ تیار کری تھی میں نے سوچ آپ کے ساتھ شیئر کروں سو یہ جی ٹو سلائس بریڈ لیاں ہیں گرم گرم چاہ ہے چکن پیٹی ہے اور ایک بوائل ایگ ہے ناشنل کا جیم اور بلو بین مارجرین میں نے سلائس بریڈ پر یوز کیا ہے دون بریڈ جو کہ میں بچپن سے ہی کھاری ہوں دون بریڈ اور آپ یکین کریں اس کا ٹیسٹ آلنسٹ سیم ہی ہے جیسے بچپن میں کھاتے تھے دون بریڈ is the best آج ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چٹ پٹی چنا اور ماش دال ریسیپی سو آپ پہ اس کو ضرور اینڈ تک دیکھے گا اور انجوائی کیجئے گا جی تو چٹ پٹی دال بنانے کے لیے آپ کو چاہیے کیا ایک کٹوری آپ کو چینے کی دال کی چاہیے اور ایک کٹوری چاہیے آپ کو ماش کے دال کی اور اس کے بعد مین انگریڈینٹس میں آپ کو چاہیے چار ادد ٹماٹر اور اس کے علاوہ آپ کو چاہیے دھنیا پاوڈر 3 ٹی بل سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر 3 ٹی بل سپون اور سالٹ اکارڈنگ تو یور ٹیسٹ اور اس کے علاوہ حلدی آپ 1 ٹی سپون لیں گے اور پچیس سے تیس سبز مرچیں جو کہ تیکھی والی اور اس کے علاوہ جی یہ مین کی ہے آپ کے چٹ پٹی دال کی اور یہ جی دال ساف کر رہی تھی میں ایک ادد کنکر نکلا تھا میں نے کہا جی چاہے آپ کسی برینڈ کی دال لیں یا کوئی بھی اس کو اچھے سے ساف کریں اور اچھے سے واش کر لیں کہ کھاتے وقت موں میں یہ کنکر نہیں آنا چاہیے سو یہ جی یہاں پہ میں دال کو اچھے سے واش کر چکی ہوں اب میں سٹوو اون کر رہی ہوں اور ہانڈی کے اندر دال دلے گی اچھے سے واش ہونے کے بعد سو یہ جی دال جا رہی ہے ہانڈی میں اور پانی بھی ہم نے اس کے اکورڈنگ تو نہیں ڈالنا لیکن اس کو ہم نے فل جو ہماری ہانڈی ہے ہم اس کو بھر دیں گے فل پانی سے دال کو دونوں دالوں کو میں نے ایڈ کر دیا ہے اکٹھے واش کرنے کے بعد اور اس کو میں فل بھر رہی ہوں کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ پرویشر گکر میں دال کو گھلا لیتے ہیں سو میں ایسے نہیں کرتی میں اسی میں بناتی ہوں اور اس میں اب میں مسالہ جات ایڈ کر رہی ہوں سارے سالٹ ایڈ ہو چکا ہے اب اس میں رڈ چلی پاوڈر جا رہا ہے اور اس کے علاوہ جو باقی جو مین مسالہ جات ہیں دھنیا پاوڈر گرم مسالہ حلدی یہ سب چیزیں آپ نے ون بائی ون سب ڈال دینی ہے ایک ہی دفعہ کیونکہ پھر آپ اس کو بند کر کے اس کو پکانے کی تیاری کریں گے اب یہ جی میں نے یہاں پہ سرکا بھی ایڈ کیا اس میں اور یہ ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے اور سبز مرچیں اور تمارٹر جو ہیں میں نے چاپ کر لیا ہیں یہ اب میں ہانڈی میں آڈ کر رہی ہوں مرچیں بھی آڈ ہو گئی ہیں اور جو ادھرک لیسن کا پیسٹ ہے وہ ہم بعد میں اس میں ڈالیں گے اور یہ دال جو ہے اس کو بوائل آ چکا ہوا ہے اور اس کو آپ نے وقفے وقفے سے چیک کرتے رہنا ہے اور اس میں اچھے سے چمچ بھی ہیلانا ہے کچھ لوگ اس کو پریشر ککر میں بناتے ہیں لیکن میری پریشر ککر سے کبھی بھی نہیں بنی کیونکہ پریشر ککر بھی غصے والا ہے اور میں بھی غصے والی ہوں تو اس لیے یہ ہے کہ بلا وجہ غصہ نہیں آتا لیکن بس آتا ہے تو پھر بہت آتا ہے تو خیر یہاں بے جی میں نے اس کو اچھے سے پکانے کے لیے بوائل 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 کیا ہوئے اور جب تک اس کا پانی ڈوائی نہیں ہو جاتا سمجھیں کہ بس یہ دال پکتی رہے اور ہانٹی کو میں نے فل پانی سے بھر دیا تھا کیونکہ چنے کی دال ہے وہ بھی ٹائم لیتی ہے گلنے میں اور ماش کی دال وہ جلدی سے ہو جاتی ہے گل جاتی ہے اور یہ جی آپ کے سامنے میں دکھا رہی ہوں آپ کو کہ دال آلماسٹ گل چکی تھی لیکن آپ کو اس کو گھوٹنا بھی دینا ہے گھوٹنا اچھے سے دینا ہے اس کو کیوں کیونکہ جو چنے کی دال سمجھا کرتے ہیں لیکن دال ایسی چیز ہے کہ ڈوکٹرز بھی کہتے ہیں کہ ضرور کھانی چاہیے ایک سوپ کے طور پر بھی ہوتی ہے یہ سو یہاں پہ جی میں اس کو بھگار لگانے کے لئے اس کے اوپر جو تڑکہ لگاتے ہیں اس کی تیاری کر رہی ہوں اور اوائل جو ہے میں نے اس میں اوائل کو اچھے سے گرم ہونے کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ادھرک لیسن کا پیسٹ اور اس کو اچھے سے آپ نے بنانا ہے بھوننا ہے لیکک گولڈن کرنا ہے آپ نے اس کو جب یہ لیسن ادھرک کا پیسٹ اچھے سے گولڈن ہو جائے گا پھر آپ نے اس میں زیرہ ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد ثابت رڈ چلی ہے تو وہ ڈال دیں میں نے ڈالی تھی تھوڑی سی اس میں رڈ چلی فلیکس اور اس کی وجہ سے یہ دیکھیں اس کا کریر بہت پیارا سا ہو گیا اور اب میں اس کو تڑکہ لگا رہی ہوں دال کو یہ جی اب ہمیں اٹھاتے ہیں اور اس کو ڈال دیں ہیں ڈال کے اندر دیکھیں جی سیاری سی ڈال جو تڑکہ لگ چکا ہے اور اب میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کی فائنل لک یہ جی فائنل لک آپ کے سامنے ہے اس کو میں نے مکھن کا ایک پیڑا ڈال دیا تھا اس میں جی دال بنی ہو اور اس کو مکھن کا پیڑا نہ ڈال کے کھائیں تو پھر مزا ہی نہیں آتا تو دیسی کی بھی آپ ڈال سکتے ہیں اوپر سے ایک چمچ بھر کے کیونکہ وہ اتنے خوبصورت لکاتی ہے اور کھانے میں تو وقت کیا بات ہے اب میں چلتی ہوں مجھے اجازت دیں اپنی دعاوں میں خاص خاص شامل رکھیں اور کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی دال کی ریسپی کیسے لگی چٹ پٹی چنا اور ماش دال سو انشاءاللہ نیکس فلوگز میں آپ کو اور بھی مزے مزے کی ریسپیز دیکھنے کو ملیں گی اور بھی مزے مزے کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سو میرے ساتھ بنے رہیے گا اور انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوتی ہے جاتے جاتے یہی کہوں گی کہ خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں جو چیز آپ بانٹیں گے وہ پلٹ کے واپس آئے گی موسیقی